بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان دعوت احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل چٹ چٹ و دعوت احمد نیو شوہ آن ایف ڈی ٹی وی آفیشل آج لہورکل اندر کی ٹیم کے پلیئرز اور ہنگر سٹیٹس کے بارے میں بات کرنے کے لئے جن کو ہم نے دعوت دی ہیں وہ ہیں فیض احمد تو سر پلیز ادھر آئیں اور ہمارے ساتھ آکے کچھ ٹیم کو ڈسکس کریں اور بیٹھیں اسلام علیکم جی سر کیسے آپ ٹھیک آپ سنے آپ کا کیا حال ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو ناظرین ہم نے آج جو ہماری ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل سکس سٹارٹ ہو رہا ہے تو سر اس کے بارے میں آپ کا سب سے پہلے تو پی ایس ایل سکس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے گا پی ایس ایل سکس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے پانچ سال سے پی ایس ایل ہو رہا ہے اور پچھلا سال پورا جو ہوا ہے وہ پی ایس ایل پاکستان میں ہوا ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اور اس سال بھی انشاءاللہ پورے پاکستان میں پی ایس ایل ہوگا لاہور اور کراچی میں آج جو ہم ٹیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاہور کلندرز کی تو یہ میرے سامنے ٹیم ہے ہمارے ٹیبلٹ میں تو اس ٹیم میں سب سے پہلے جو ہمیں مل جاتے ہیں جو ان کے کیپٹن ہیں وہ ہے سحیل اکتر محمد حفیظ راشد خان باری باری نام لیں گے اور پھر جب سب کے نام ہو جائیں گے اس کے بعد میں ایک ایک کر کے نام دوں گا اور فیض احمد ان کے سٹیٹس اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے بلیر کیسے بلیر ہوں ان کے بارے میں بھائیوں میں بتائیں گے آپ پہلے سالے ٹیم میں ناؤس کریں سحیل اکتر کیپٹن محمد حفیظ راشد خان فخر زمان شاہین شاہ افریدی ہاریس روگ جوئے ڈینلی بین ڈنک ویسے ٹوم ایبل ڈلبر حسین سمیٹ فٹیل آغا سلمان ماس خان زیشان اشرف محمد فیزان زاہد عالم زید عالم اور دانیال احمد شامل ہیں جی اب یہ میں ویڈیو بان کرتا ہوں اب نیکس کلپ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرس تو جی فرنڈز اب ہم لوگ ان سے باری باری کر کے لہور کلندر کی ٹیم ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر فیز بھائی کے ریمارکس لیں گی تو سب سے پہلے ہمارے لہور کلندر کے کیپٹر آجاتے ہیں سویل اختر جن کی آپ ٹیٹین لیگ کے اندر کافی اچھی پرفارمنس جا رہی ہے ان کے بارے میں آپ سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے سویل اختر جو ہیں وہ پاور ہیٹر بھی ہیں وہ سویل اختر پاور ہیٹر لحاظ سے سویل اختر ایک بہت کمال بیٹسمن مجھے تو لگتے ہیں اور یہ لہور کلندر کی ٹیم کے لئے کافی لکی بھی ثابت ہوئے ان کو جب رانا فواد صاحب نے لاس ٹائم جب ہم پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچے تھے کراچی کین نے ہمیں فائنل میں ہرا دیا تھا یہ کافی لکی اور ہمارے پاس نیکسٹ پلے ہیں محمد حفیظ محمد حفیظ کی جو تی ٹوینٹی میں پرفومنس جا رہی ہے پچھلے ایک گیر سال سے وہ ہم سب کے سامنے ہیں کمال کا کھیلتے ہیں ہمارے دونوں کی فیورٹ ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں اس طرح یہ لاہور کلندرز کو بہت فائدہ پہنچائیں گے جس طرح انہوں نے پی ایس ایل فائنل میں پہنچایا تھا اب آپ دو تین پی ایس ایل سوچیں نہیں تو وہ بھولیت ہو جائیں گے جو آپ کو سکورڈ میں لگتے ہیں کہ آپ میرے سوالے میں کچھ نہ جاتے ہیں آپ دو اور کر لیں ٹو میبل ٹو میبل ٹو میبل کا اتنا مجھے کچھ خاص نہیں پتا لیکن میں ٹو میبل کا ایک فیس بک پہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے سنچری سکور کی تھی انہوں نے ایک بہت خوبصورت سنچری تھی وہ فتیز کھیلے تھے فورٹی فائیف یا فیفٹی کچھ بالسپین کی سنچری تھی تو سمیت پڑے والی سوہل افتر کی ہے کہ اگر آپ کے اوپر سے پلیئر داؤٹ ہو گئے ہیں پیچھے جو آپ کا لوئر آرڈر یا میڈل آرڈر ہے اس میں آپ کو ضرورت ہے یہ پہلے رکے کھیلیں گے پھر یہ ایسی پیاری خوبصورت سٹرکز مارتے ہیں کہ پھر بیٹسمن جو بولر ہوتا ہے وہ انڈر پریشری آتا ہے اور یہ ایک تو سپنر بھی بہت اچھی ہیں وکٹ سے بھائی ہم نے دیکھا تھا وہ پھر بھائی اور پھر ٹھو ایسا راشد خان اغوانستان سپنر آئی پیل میں اچھا پرفارم کردا لیکن ان کی his خود جو ذرائع کے ہمارے ایف ڈی ٹی وی کے خبر آ دیا ہے راشد خان کی میں جہاں تک بات ہے راشد خان ایک ٹاپ کلاس بولر ہے لیکسپینر ہے لیکسپینر موڈرن پرکٹ میں بہت ضروری ہے تو میری نظر میں راشد خان ایک لاوٹ لینڈرز کے لیے اچھا کام بھی پیش کر سکتی ہے اور ان کی اچھی بک ہے لیکن ایک منٹ میں بات کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کرسلن کے ساتھ کی ہے کرسلن کا ہونا تین میں بہت سٹرونگ تھے لیکن کچھ ریٹنشن نہیں کی تو ان کو ریلیس کرنا ہمیں پڑھا گیا لیکن اگر اگر نازورت ہوتی تو وہ کبھی بھی ریلیس کیا جاتا تو ایک اور کر لیتے ہیں ماں کو جیسی کہا رہا ہم نہیں بس دو اب ہم بات کر لیتے ہیں جوئی ڈینلی کے بارے میں جوئی ڈینلی انگلینڈ کے بولر ہے یہ میڈیم پیسر بھی ہے شاید اور یہ بیسمنٹ بھی بہت اچھا ہے پاور ریٹنگ اویلیٹی ان کی بیسٹ ہے اور وہی بات جو سوہر اکثر کی اور سبیت پیڑیل کی ہے کہ پہلے رکھیں کھیل سکتے ہیں اس کے بعد یہ شارٹس مار سکتے ہیں اینکس کو برانا جانتے ہیں یہ لیٹی کے بارے میں آپ کو کیا کہنا دلبرہ حسین لیٹی کی جو ہے ان کے پاس میڈیا فیسر ہے اور وہ بول کو سوئنگ بھی کرنا جانتے ہیں ان کی بول سوئنگ ہوتی ہے اس طرح وہ ڈیٹس کی آورز میں اپنے یورکٹ کے ساتھ آؤٹ کر سکتے ہیں پلیئرز کو لیٹی کے بارے میں میں بھی ایک بات نہیں کہنا چاہوں گا کہ اگر تو چیف سیلیکٹر مصبول حق لیٹی کو ٹیم میں لینا چاہیے انہیں ایک چانس لیٹی کو ملنا چاہیے ایک لاش پلیئر اب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ جو کہہ سب کے فیوریٹ بھوم بھوم بھول بینڈنک ان کے بارے میں سر آپ کو فیوریٹ بینڈنک بینڈنک کمال کے بیٹسپن ہیں دیکھیں انہوں نے جو پرفرمنس کوئٹا اور کراچی کے خلاب میچ میں دکھائی تھی اس کے بعد وہ پرفرم نہیں کر سکتے اس طرح پی ایس ایل میں نظر لگی تھی انہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل میں اس دفعہ پرفرم کریں اسی طرح کی ویڈیوز مزید آتی رہیں گی جن چیٹ پارٹ ٹو بھی آئے گا انشاءاللہ بہت جلد آئے گا جب ٹائم ملے گا شوٹ کر لیں گے ہمارا سیٹ اپ آپ نے دیکھ لیا ہے دو تین ٹرائپورٹز اور آجیں گے اسی طرح یہ جو آپ کو اس آواز آ رہی ہے اردگرد کی وہ بھی ہم کوئی انشاءاللہ اس کا دو تین مہینے تک کوئی پورا ٹوٹل انتظام کر لیں گے کہ اردگرد کی آوازیں نہ آئیں اسی طرح دیکھتے رہے ہیں ایب ڈی ٹیوی افیشل کو اور آج کے جو ہمارے مہمار تھے فیض احمد ان کے لئے گفت بھی ہے یہ کبھی میں ان کا گیسٹ روج ہوں کبھی یہ ویسے تو کوشش ہی ہوگی کہ میں ہوسٹ کروں کیونکہ مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا ٹیمز کے بھی ان کو ہی زیادہ پتے تو ہم ان سے سٹیٹس لیں گے تو ان کے لئے گفت میں لے کر آئے تھا وہ ان کو دے دیں گے سب سے پہلے یہ پرشون یہ آپ کو ایس ویڈیو بھی افیشل کی جانب سے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہی پر کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو سپانسر کیا ہے فاہا کولیکشن بیس اولاد ملک فیس بک پر جا کے فالو کریں اور لائک کریں کمن کریں اور شیئر کریں کافی برینڈز کے سوٹ ہیں جو کہ آپ کو 3000 سے سٹارٹ ہو کے آگے جا کے مل جائیں گے شاید 3000 تک ہے رینڈ پہلے سے پہلے ہوتی ہے ان کا جو نمبر آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اسی طرح پی ایس ایل چٹ چٹ ڈاؤد احمد اور فیض احمد کے ساتھ دیکھتے رہے اور اس جو سائٹس پر آج آز آ رہی تھی اس کا مکمل حل ہم انشاءاللہ کر لیں گے اللہ حافظ